سلام علیکم بات کریں بھائی صاحب مولا کا کرم آقا کا کرم کان سے فون کر رہے ہیں آپ میں کینیڈا ٹورنٹو سے فون کر رہا ہوں خدا آپ کو سلامتی دے خدا آپ کو عزت دے فرمائیے کیا حکم ہے میں نے ایک دو باتیں کرنی تھی ایک تو میں نے یہ بتانا تھا کہ جو جینئر محمد علی مرزا ہے جب وہ یہ حدیث سکلین کی بات کرتا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تو وہ چالاکی لگاتا ہے اور وہ لوگوں کو بسیکلی ایک طرح سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کو ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب دو بھاری کیزیں ہیں قرآن اور اہل بیعت تو اہل بیعت کے معاملے میں اللہ کا خوف بلاتا ہوں یعنی کہ آپ نے ان سے حسن سلوک کرنا ہے یہ یہاں سے ڈائیورٹ کر دیتا ہے کہ آپ نے ان سے دین نہیں لینا آپ نے ان سے حدایت نہیں لینا اور صرف آپ نے ان سے حسن سلوک کرنا ہے آگا آپ اس کو تھوڑا سا سورٹ کھول کے بیان کریں اور ان کی جو بکاریاں ہیں عمری جماعت کی وہ تھوڑی سی آپ کھول کے بیان کریں کہ اس طرح یہ حدیثیں بیان بھی کرتے ہیں تو اس نے اپنا ترکہ لگا کے بیان کرتے ہیں کیونکہ ان سے یہ وہ سیدھی ڈال حضم نہیں ہوتی معذرت سے تاری اور دوسری بات بہت اہم میں نے حسن بھائی آپ سے یہ کرنی ہے کہ میں نے ایک سوال پوچھنا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری آیام میں جب کہا کہ کاغذ کلم لے کے آئے تاکہ میں ایک ایسی چیز لکھ کے دے جاؤں جس کے بعد میں کی امت کبھی گمرا نہ ہو اس کے بعد وہ دائرہ عمر نے کہا کہ نہیں ہمارے لکران کا فیر اور وہ واقعہ ہوا اور ان کو وسیعت نہیں لکھنے گی تو کیا ہماری اہل تشیعیوں کی کتب میں کیا کوئی ایسی وسیعت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انہوں نے اس واقعے کے بعد اپنی وفات سے پہلے دکھوائی ہو کوئی ایسی وسیعت کیا ہماری کتب میں موجود ہے یہ پر آپ ایک سوالہ تو آگر آپ اس کا جواب دے دیں بہت مہربانی ہونی ہے صحیح خداحافظ دیکھیں جہاں تک حدیث سقلائن کا تعلق ہے کہ مصری صاحب اس میں چالاکی کرتے ہیں تو یہ چالاکی انہوں نے وحابیت سے سیکھیا کہ وہ حدیث مسلم زائد ابن ارقم کی حدیث جس میں وہ زائد ابن ارقم خود کہتا ہے کہ میری دیاداشت کمزور ہے اچھا تو وہ کیا کرتے ہیں بھائی صاحب اس میں صرف حدیث مسلم لیتے ہیں باقی جو متواتر احادیث ہیں جس میں عمر ہے تمسک کی کتاب اور عطرت کی اس کو وہ تظرانداز کرتے ہیں حالانکہ وہ احادیث صحیح ہیں پہلی بات یہ ہے دوسری بات محدثین کا اجمع ہے کہ زیادات الثرقات مقبول ایک حدیث میں ایک ٹکڑا نقل کیا ہے اہل بیت علم صاحب سے محبت کرو ان سے نیکی کرو احسان کرو ٹھیک ہے یہ غلط بات نہیں ہے دوسری متواتر احادیث میں ہے کہ ان سے تمسک کرو ان کا پیروی کرو ٹھیک ہے نا ان کے پیروی کرو تو اس میں تنافی تو نہیں ہے کہ یہ پکڑے ہیں یہ وہ پکڑے ہیں ٹھیک ہے نا اور مسلم نے تو کبھی خود مسلم نے دعا نہیں کہ میں نے ہر حدیث کو جو ہے نقل صحیح حدیث کو نقل کیا میرے کتاب کے باہر کوئی صحیح حدیث نہیں زیادات الثرقات مقبول بالعجمع ایک حدیث مختصر نقل کرتا ہے دوسرا آدمی جو صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ اسی حدیث کو زیادہ مفصل یا کسی اور تفصیل کے ساتھ نقل کرتا ہے مثلا ایک حدیث میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ نیکی کرو دوسری حدیث میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا اتباع کرو ٹھیک ہے نا تو آپ صرف نیکی والی کو پکڑا ہے وہ دوسرے کو بھول جائیں یہ کس کی مذہب ہے حالانکہ دونوں سے ہی ہیں بلکہ جو دوسری کہتے ہیں اتباع کرو وہ متواتر ہے اس کے آسانیت بہت زیادہ آلہ ہے جو اقینی حدیث کو اس کو نظر انداز کرو یہ ہے تعصب یہ ہے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی انا کے لیے اپنی تعصب کے لیے اپنے آبا و اجداد کی تقلید کے لیے پیر کے نیچے رکھنا یہ ہے این کفر سمجھ آ رہی اچھا یہاں تک وسیعت کی بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائعہ بہت زیادہ ہیں بارہ اماموں پر بارہ اماموں پر اتنی وسیعتیں کے بے حساب مکتوب وسیعت کی آپ نے سوال کیا تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وسائعہ لکانا چاہا عبوبکر عمر نے وہاں پہ شور مچایا کتاب اللہ کافی ہے کتاب اللہ کافی ہے اور گالی دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس طرح تاریخ میں اپنے بد کردگی بدعملی اور کفر الحاد کا اس نے ثبوت رکھ دیا کہ آج تک کو یہ ناس بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا انکار کر دے بھی تو لسانی انکار ہے علمی انکار نہیں کر سکتا ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہے اور میرا چیلنج ہے سب علماء کو کہ آیا حدیث قرطاس پر حدیث رضیت الخمیس پر ہم ہم سے بات کریں جو حدیث میں دکھانا چاہتا ہوں وہ حدیث حادی عشر ہے اور صفحہ نمبر چھے سو چھتیس میں اس کا شروع ہوتا ہے ابان سلیم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خلافت عثمان میں دیکھا خلافت عثمان میں صحابہ بیٹھے تھے سب اپنے ثوابق کا اور اپنے فضائل کا ذکر کر رہے تھے اور امیر المؤمنین علیہ السلام خاموش تھے تو جب سب نے دیکھا کہ یہ سب بولتے جا رہے ہیں یہ خاموش ہیں تو ان سے کہا کہ آپ کیوں نہیں بولتے ہیں آپ اپنے ثوابق و فضائل پر بات کریں تو انہوں نے اپنے ثوابق و فضائل بہت لمبی حدیث ہے تو اس پر بات کرنا شروع کیا اور اور بیس صفحے کے بعد ہوئے بیس صفحے کے بعد آخر میں حدیث کے آخر میں یہ ہے یا تلحہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلحہ کو پکر اے تلحہ اے تلحہ تجھے یاد ہے تلحہ تجھے یاد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں انہوں نے جو کھاندے کی ہڈی ہوتی ہے اس کو طلب کیا کہ اس پہ ایسی وسیعت لگ دیں کہ ان کے بعد کوئی امت میں کوئی گمران نہ ہو کوئی اختلاف نہ ہو فقال صاحبک اور تیرے ساتھی نے کہا ما قال انہ نبی اللہ یحجر تیرے ساتھی نے یعنی عمر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ بکواز کر رہے ہیں زیان کر رہے ہیں نستجیر باللہ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم تركا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصایا پھر رسول اللہ نے ترک کیا ترک کر دیا یہ بات چور رہی ہے تجیر آدھے طلحہ نے کہا بلا قد شہدتو تلحہ نے کہا جیہا مجھے اچھی ترے وہ واقعی آدھے تو سید المسلمین علیہ السلام نے کہا فَإِنَّكُمْ لَمَّا خَرَجْتُمْ أَخْبَرَنِي بِتَالِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ میں کیا لکھنا چاہتا ہوں اور میں سب مسلمانوں کو میرے ارادہ یہی تھا کہ سب مسلمانوں کو میں شاہد بناوں اپنی وسیعت لکھنے کا لیکن انہوں نے مجھے گالی دی بیزتی کی میری فَأَخْبَرَهُ جِبْرَيْلُ عَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ عَلِمَ مِنَ الْأُمَّتِ الْإِخْتِلاَفَ وَالْفُرْقَ جبرائیل نے خبر لے کے آیا کہ آپ کے بعد آپ کے امت میں اختلاف ہوگا آپ کے امت مختلف فرقوں میں بٹیں گے اس سے کوئی چارہ نہیں ثُم دعا بِصحیفت پھر اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحیفہ مانگا لکھنے کے لئے فَأَمْلَ عَلَيَّ مَا عَرَادَ عَنْ يَكْتُبَ فِي الْكَتْفِ تو وہی وسیعت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں عام مسلمینی کے شہادت میں کاندے کے حدی پر لکنا چاہتا تھا وہی انہوں نے مجھے ڈیکٹیٹ کیا ڈیکٹیشن املا کیا انہوں نے بولتے جا رہے تھے میں لکھتا جا رہا تھا وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ ثَلَاثَ تَرَحْتٍ وَتِينَ صحابہ کو اس پر شاہد بنایا سلمان وَأَبَا ذَرْ وَالْمِقْدَاد سلمان کو ابو ذَرْ وَالْمِقْدَاد تین شاہدتے وَسَمَّا مَنْ يَكُونُوا مِنَ الْأَئِمَّةِ الْهُدَى الَّذِينَ عَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور اس وسیعت میں وہ امام قیامت کے دن تک قیامت کے دن تک جو امام آئیں گے ان کے نام انہوں نے اس وسیعت میں لکھا دی فَسَمَّانِ أَوَّلَهُمْ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا لام لکھ دے پہلا خلیفہ پہلا امام پہلا حجت میرے وفات کے بعد کون ہے سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام ثم ابنی هذا وَأَدْنَا بِيَدِهِ الْحَسَن پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام کس کا لکھایا امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا سید شباب اہل الجنہ امام الحسن علیہ السلام کی طرف پھر فرمایا کہ ان کا نام لکھا دیا ثم الحسین اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا نام لکھا دیا ثم تسعتا من ولد ابنی هذا یعنی الحسین پھر اس کے بعد نو بقی امام اول امام علی علیہ السلام دوم امام حسن علیہ السلام تیسرا امام حسین علیہ السلام اس کے بعد نو نو اور تین بارہ اس کے بعد نو امام میرے اس فرزن کے نسل سے یعنی امام حسین کم اقصدتا امام حسین علیہ السلام یعنی الحسین علیہ السلام ان کی نسل سے نو مزید اماموں کے نام لکا دیا کذالک کانا یا ابا ذر وانتا یا مقداد اے مقداد سلمان کی وفاتو چکی اس وقت شاید سلمان نہیں تھا فرمایا اے ابو ذر یا مقداد اے مقداد تم شاہدت لکایا یا نہیں لکایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سا فیبر فقاموا وقالوا نشہدوا بذالک علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کرے ہو گئے اور کہا انہوں نے کہ ہم شہادت دیتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا اور یہی لکھایا تھا اور وہ لکھایا آپ کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح کے وسائع بہت زیادہ ہیں ہمارے قطب میں الحمدللہ رب العالمين نا علیہ ویڈیو نا بہت زیادہ ہے